بدین ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ لائر سٹاف اسوسییشن سیلا بدین کی جانب سے لائر سٹاف کے جائز مطالبات کی منظوری کے لیے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس بدین سے نیشنل پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں زلا صدر اللہ رکھیو سینئر نائب صدر غلام مصطفی جنرل سیکٹری اسگر جوئیو مرکزی جنرل سیکٹری علی حسن کمرانی جوائنٹ سیکٹری ابراہیم سمرو مرکزی فرانس سیکٹری محمد اقبال نڑیو عثمان حالے پوٹو اسلم لانگا یونس رستمانی اور دیگر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائر سٹاف ایڈوکیشن زلا بدین کے ملازمین سے نائم صافی ورداشت نہیں کریں گے باقی اصلاح کے لائر سٹاف کے مطالبات منظور ہو چکے ہیں لیکن بدین کے لائر سٹاف کے جائز مطالبات ابھی تک منظور نہیں کیے گئے بار بار دیسٹرک ایڈوکیشن آفیس ران سے ملاقات کرنے اور درخواستیں دینے کے باوجود ہمارے مسائل کو حال نہیں کیا گیا کارکنوں کی پرموشن میں سینئرز کو نظر انداز کیا گیا ہے اور دیسٹرک ایڈوکیشن آفیس میں ٹھیکے داری سسٹم رائز کیا گیا ہے دو ہزار ساپ کے ملاسمین کی بقایت تنخواہ اور سرویس کا مسئلہ حل کیا جائے اے زیرو تھری نائم زیرو سکس وردی وجر ڈی 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 او ایس اکاؤنٹ میں موجود ہے جس کی وراصل جلدہ جلد کی جائے ٹائم سکیل اپ گریڈ نہیں لیا گیا اس کا نوٹیفکیشن دیا جائے احتجاجی ریلی کے شرکانے والا فیسران اور لانکانہ میں دس دن گزرنے کے بعد بھی مسائل کے حال نہ ہونے پر سخت نارے مازی کی رہنماوں نے مزید کہا کہ زیلا بدین کے ملاسمین کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید بڑھاتے ہوئے داریکٹر آفیس ہیدر آباد کے سامنے احتجاج کیا جائے گا